باندھ لو اور سنو یہ کہتا ہے وہ پنڈت کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی مسلمان آکے مار دے قتل کر دے تاکہ ہندو سب سمجھ جائیں کہ مسلمان ہتھیارے ہوتے ہیں سنو خبیص مردو تیرے خون کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں جو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اس کے سر کی اتنی قیمت اتنی قیمت میں کہتا ہوں پانچ پیسے کی بھی قیمت نہیں اس سے بڑے نمرودوں کو اللہ نے مچھر سے علاق کیا ہے دیکھنا تم جن کیڑوں کے ذریعے سے مرو گے وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنو گے میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں اس غلیز خون کو اللہ ہی کافی ہے اس غلیز خون کے لیے انتقام کے لیے اللہ کافی ہے اور یہ کہتا ہے بلیدان کی بات تمہاری ماں نے اتنا جگر تمہارے اندر دیا ہی نہیں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو بلاؤ اپنی قوم کو اور پھر ہم بتاتے ہیں عظمت رسالت پر قوم قربانی دیتا ہے میدان میں آنے کے بعد پتا چلے گا اگر کوئی اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو وہ صرف نام مصطفیٰ پر کٹایا جا سکتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہ صحابہ کٹاتے تھے اور بتاتے تھے آج اگر وہ پنڈیت وہاں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں تو اپنی کوٹھے میں بیٹھ کر بلیدان دے لے تیرے اپنے گھر میں لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک لاکھ کیا ابھی اگر میں ہندوستان کے نوجوانوں کو آزاد آواز دیتوں تو پوری دلی کی سرزمین بھر جائے گی انشاءاللہ اللہ بھی سارے نوجوانوں کے سر بھی وہاں پر لہرائیں گے میں انشاءاللہ انقریب اعلان کرنے والا ہوں کہ اے نوجوانوں کیا تم میری اس بات پر لبیک کہتے ہو کہ اپنی کیا تم میری اس بات پر آواز دے کر لبیک کہتے ہو کہ اگر حکومت وقت نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا یا عظمت رسالت پر بھوکنے والوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کے ہر کونے سے مسلمان اپنے سر پر کفن بان کر دلی پہنچے آپ تیار ہیں اس بات کے لئے انشاءاللہ اگر سر کٹے گا اے مسلمانوں گھبرانا نہیں سب سے پہلے اس فقیر کا سر جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے ہماری گردن کٹے گی اور یہ مرنا تو ہے ہی آج یا کھل اپنے بستر پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے اس لئے کہ فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ فرشتے بھی یہ کہیں گے یہ عام آدمی کی لاش نہیں آ رہی ہے میرے نبی پاک پر اپنا خون نچھاور کرنے والا آ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بندیت اپنے بزلوں کو دھما کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ کیوں زہر پھیلا رہے ہو کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بیٹھی ہے حضور نے خود فرمایا جنگ کی تمنا مت کرو جنگ کی لَا تَتَمَنَّو لِقَا عَدُوِكُمْ میرے آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے مُڈْبھیڑ کرنے کا جنگ کرنے کا ارادہ مت کرنا تمنا مت کرنا ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لیں پھر قدم پیچھے نہیں لینا اس وقت پھر تم سمجھ لینا تمہارے ساتھ کون ہوگا پرائم منسٹر آئے گا ہوم منسٹر آئے گا سی ام آئے گا یہ ساتھ اسی کوٹھے کے لوگ ہیں اے مسلمانوں فقر کے ساتھ آنا تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا تمہارے پیچھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں گے انشاءاللہ اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں جوش کی باتیں نہیں میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اگر اس ملعون اور اس خبیص نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے تم پریس کلپ آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے کچھے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں میرے اس میسیج کو اس ملعون تک پہنچا دیں اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا بات چیز بھی نہیں کروں گا آؤ میں اعلان کرتا ہوں آٹھ دن کے اندر تم دلی پہنچو کسی میدان میں پہنچو اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ انشاءاللہ اللہ عزیز یہ وقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا ہم آئیں گے تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں یہ نیوز انکر جتنے دھجالی میڈیا وہ بھی سن لیں اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں قرآن اسلام رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے ذرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں وہ بھی سارے نیوز انکر یہ پنڈی سب جمع ہو جائے میدان میں یہ فقیر قادری حاضر ہوگا ایک بڑی آگ جلائی جائے آگ لگائی جائے میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا تو بھی آگ میں داخل ہوتا جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہ چانا جائے گا بہت ہو گیا اے مسلمانوں بہت ہو گیا یہ حتجاج بہت ہو گئے پروٹسٹ بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو اس کا سر چاہیے آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں زمانہ گزر گیا آج سو سال ہو گئے سرکار غریب نباز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی گوٹ جائے گا انشاءاللہ لزین میں گنہگار ضرور ہوں میرے اخلاق برے ضرور ہیں لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی قرآن کی آئے گی نام مصطفیٰ کی آئے گی میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں آؤ تم سارے پنڈت مل کر کیا آؤ آگ لگائی جائے تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا تم بھی آگ میں آ جانا دیکھتے ہیں جس کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی اور انشاءاللہ لزین مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب زلجلال کا ہے میرے رب زلجلال کا ہے بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اب احتجاج نہیں اب پروٹس نہیں سیدھے آر پار کی بات میری یہ بات پہنچا دی جائے اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا اس کا جواب نہیں آئے گا ہیجروں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا ان کی ماں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا یہ ذر خرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھوک تو سکتے ہیں لیکن آؤ مباحلے کی میں دعوت دے رہا ہوں مباحلے کی دعوت قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباحلہ کرنے کا حکم دیا تھا جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فقل تعالو اے رسول ان کو بلا لیں آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں اور خود ہی جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ اپنی عورتیں لے آؤ بیٹھیں گے میدان میں اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لانت بھیج اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس چلو بلاو مباحلہ کرتے ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے مباحلے میں ڈیبیٹ نہیں سیدھے میدان میں عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی حضور آئے ہیں کس کو لے کر سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ حسن مجتبہ کو حسین آزم کو مولا علی کام اللہ وجہو کریم کو پانچ لوگ آئے تھے نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج جب یہ نورانی چہرے دیکھیں تو عیسائیوں کے ایک بوڑھ پادری نے کہا اے نادانوں کس کو تم نے مباحلے کے لیے بلا لیا اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گے اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباحلے کی برکت سے یقین ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے صاحب موجود ہے میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ العظیم مباحلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا جواب آ جائے اے سنی مسلمانوں انتظار کرو اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے کس کی کتاب حق ہے کس کا رسول حق ہے اسی بات پر خاتمہ ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ